بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہوں کہ آپ سب کے لیے سے ہوں گے فٹ وائٹ ہوں گے میں بھی اللہ عنہ دلیلہ آپ کی دعاوں سے بلکل کے لیے سے ہوں جیتا ہاظر ہوں گے آپ کے پاس ایک نیو ریسپی کے ساتھ آج ہم بنانے جا رہے ہیں سرسوں کا سال تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے تو اس سے پہلے ریکویٹ ہے آپ سے پلیز جو میرے چینل پڑھنے ہیں اس کے ساتھ بھی شیئر کریں جی تو میں نے لیا ہے یہ سرسوں کے ساگ کی گھٹھی ہے تو اس کو میں نے بریگ بریگ کٹ کر لیا ہے اس طرح سے تو یہ تین گھڑیاں تھیں تو ان کو میں نے کٹ کر دیا ہے ان کو بنانے کی بہت ٹیکنیک ہوتی ہے تو ان کو جو ہے اس طرح سے بریگ بریگ میں نے کٹ کر لیا ہے اور پانی میں ڈپ کر کے رکھا ہے دو سے تین بار آپ اس کو واش کریں تاکہ اس میں جتنی مٹی رس جتنی بھی ہے وہ سب نکل جائے پھر باسکٹ میں ڈالیں پھر پانی نئے سرے سے لے کے اس کو اچھے طریقے سے واش کریں اور پھر باسکٹ میں ڈال کے رکھیں اب ہم ایک بٹن میں لیں گے پانی تو پانی اندازن ہی میں نے دیا ہے تو اتنا ہی آپ نے لینا ہے اور اس میں 2 ٹیبل سپون اس میں نمک ایٹ کر دیا ہے اس کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا جیسے ہی یہ تھوڑا سا نیم گرم ہو جائے تو پھر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ساغ تو جیسے ہی ساغ تھوڑا سا سوفٹ ہوگا نرم ہوگا یہ نیچے کی طرف چلا جائے گا پھر اس میں اور سپیس تھوڑی سی بہن جائے گی پھر ہم اس میں پالک جو ہے وہ کٹ کر کے ڈال دیں گے بچے بڑے سبھی بہت شوک سے کھاتے ہیں یہ سب کا ہی فیوریٹ ہوتا ہے سرسوں کا ساغ یہ ہوتا کم وقت کے لیے ہے لیکن یہ سب کا ہی فیوریٹ ہوتا ہے مکی کی روٹی اور سرسوں کا ساغ تو ہر کسی کو پسند ہوتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسے لگتی ہیں میری یہ ریسپیز اور ساغ ہمارا تھوڑا سا پک گیا تھا جگہ بن گئی تھی سپیس اس میں بن گئی تھی تو اب ہم اس میں پالک کٹ کر کے جو ہم نے رکھی ہوئی تھی وہ ایڈ کر دیں گے اس کو بھی اچھے طریقے سے ہم نے واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد دو تین پانی سے ہم نے پھر اس میں اس کو ایڈ کر دینا ہے اور یہ ایک گھٹھی میں نے باتھو لیا تھا اس کو بھی اچھے طریقے سے واش کر کے وہ بھی ڈال دیا تھا باتھو ڈالنے سے اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگتی ہیں میری یہ ریسپیز اور یہ بھی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ پلیز ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ کوئی بھی چیز آپ سے سکپ نہ ہو جائے اور مس نہ ہو جائے کوئی چیز تاکہ ویڈیو آپ کی جو ریسپی ہے وہ پرفیکٹ بن کر ریڈی ہو تو اس میں میں نے ہری مرچے لے لی تھی کیونکہ اس میں ہم دوسری پسی مرچی اور کٹی مرچے بلکل بھی ایڈ نہیں کریں گے تو اس میں ہم نے ہری مرچے ڈالی ہے تو وہ اندازن ہی میں نے لی ہے تقریباً پاؤ سے تھوڑی سی کم ہیں میں نے ایڈ کر دیا تاکہ اس میں یہ جو مرچے اور نمک ہے یہاں اس سٹیج پہ ہم چک سکتے ہیں تو چک کے تو اس میں اور ہم ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگیں تو پھر آپ اس میں تھوڑی سی پیسی ویلال میں چیٹ کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو ہے گھوٹنے سے ہی ہم لوگ گھوٹتے ہیں اس کو گرائنڈ نہیں کرتے ہم اس کو ہم گرائنڈ نہیں کرتے ہیں تو اس کو ہم گھوٹنے سے پیستے ہیں تو تھوڑا تھوڑا آٹا جو ہے آپ چاہیں تو مکئی کا آٹا ڈال کے یا سادہ گےہو کا آٹا ڈال کے تو اس کو ہم پیس سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اور ہم اس میں کرتے جائیں گے اور پیستے جائیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتنا اچھا کتنا نرموں ملائم مزے کا بن گیا ہے تو یہ ساکھ ہمارا بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم لگائیں گے اس کی اوپر تڑکا اگر آپ کو پچھن ہے نہیں تو آپ یہاں پہ ہی دیسی گھی اس میں ایڈ کر کے اور تھوڑا سا گھوٹ لیں یا گرائنڈ کر لیں تو یہ بہت ہی اچھا اس کا فلیور آ جاتا ہے بہت اچھا مزے کا تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ کتنا اچھا ہمارا گھل گیا ہے اور اب ہم لگائیں گے اس کے اوپر تڑکا تو تھوڑا سمیں نے لیا ہے دیسی گھی جیسی کہ آپ اپنی چوائس کے مطابق اگر آپ کو بٹر پسند ہے آپ اس میں بٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے ہی گھی تھوڑا سا گرم ہو جائے تو پھر اس میں ایڈ کریں گے ادھرک اگر آپ کو پسند ہے تو آپ لگائیں ہمارے گھر میں کھایا نہیں جاتا لیکن نمومن زیادہ تر لوگ کھاتے ہیں اس لئے میں نے سوچا کیوں نہ تڑکا لگا کے آپ کے لئے یہ ریسیپی بنائی جائے تو ادھرک کا تڑکا اس میں میں لگا رہی ہوں تو یہ بھریک بھریک چوپ کر لیا تھا میں نے اس کو تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑے سی سپائسز اس کو چند سیکنڈ کے لیے ہی ہم نے جو ہے فرائی کرنا ہے بہت زیادہ ہم نے اس کا کلر چینج نہیں ہونا تاکہ اس کا فلیور جو ہے وہ بلکل بھی چینج نہ ہو اور اس کی خوشبو بھی رہے یہ تقریباً چار سے پانچ سیکنڈ کے لیے ہی میں نے اس کو فرائی کیا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک کوٹر ٹی سپون اس میں میں نے کٹی بھی میرچ ڈالی ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے ایک دو سیکنڈ کے لیے ہی اس کو فرائی کریں گے اور اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے ساغ دو سے تین منٹے کے لیے ساغ کو ڈال کے اس میں فرائی کریں گے اور ساغ جو ہے ہمارا بن کر ریڈی ہو چکا ہے انجوائے کریں مکئی کی روٹی کے ساتھ میرے چینل پر مجود ہے مکئی کی روٹی بنانے کا طریقہ جو ہے وہ اگر آپ چاہیں تو اس میں سے دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو وہ آپ ضرور دیکھئے گا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگتی ہیں میرے یہ ریسپیز اور ایک بار پھر ریکویسٹ ہے آپ سے کہ پلیز جو میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی تمام نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن جو ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو فری میں دیکھنے کو ملیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اللہ حافظ